جربیرہ یا ڈیجی اس فلاور پلانٹ کا نام ہے اور دیکھنے میں بہت سندر لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بکے وغیرہ میں لگا رہتا ہے اور کافی کوشلی بھی آتا ہے اس کا ایک فلاور رسطکی اس کی کافی کوشلی آتی ہے جاتر بکے میں یوز ہوتا ہے لیکن یہ فلاور آپ گھر میں بہت ایجلی لگا سکتے ہو آج کا پلانٹ اس کے بارے میں ساری ویڈیو ہے آج اس کے بارے میں ساری کیٹس بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اس کو لگائیں کس طرح سے اس کی کیر کریں اور کون سا آپ کو اس کا پلانٹ لانا چاہیے جس سے کہ آپ کے گھر میں رہے خراب نہ ہو اور خراب ہوتا تو کیوں خراب ہوتا ہے کس طرح سے آپ اس کی ریپورٹنگ کریں کیا کیا باتوں کا دھیان رکھیں ساری انفرمیشن دوں گی اس ویڈیو میں تو بنی رہی میری ویڈیو میں اور ویڈیو پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اپنے فرینڈس این فیملی کے ساتھ اور اگر میری چینل پہ آپ نئی جوڑے ہیں اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا تو دینے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جھرویرہ کا پلانٹ ہے اور اس کو ڈیزی بھی کہتے ہیں ڈیزی پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کے فلاور بہت خوبصورہ دیکھنے میں لگتے ہیں تو کلر کی بات کروں تو اس میں بہت سارے کلرز میں آتا ہے جیسے کہ یہ یلو ہے میرے پاس یہ پورا ایک سنگل یلو ہے لیکن یہ بڑی والی ویرائٹی ہے اور یہ وائٹ ہے وائٹ کے بیچ میں پنک ہے لائٹ پنک ٹائپ ہے بہت سندر اس کے کومبینیشن اور کافی اس میں بڑا فلاور آتا دیکھیں اس طرح سے آتا بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ ریڈ والا بھی ہے میرے پاس اور اور بھی تھے ابھی اس میں فلاورنگ نہیں ہوئی ہے جس میں فلاور سے میں آپ کو وہ دکھا رہی ہوں اس میں کئی کلر آتے ہیں پنک بھی آتا ہے اورنج بھی آتا ہے پورا یلو ڈاول یلو ڈاول سیڈ میں بھی آتے ہیں اور سنگل بھی آتے ہیں تو کافی سارے اس میں کلر آتے ہیں پورا وائٹ بھی آتا ہے تو آپ جو بھی آپ کو کلر پسند ہو آپ اس کو لا سکتے ہو ویرائٹی کی بات کروں تو ویرائٹی اس میں دو طرح کی آتے ہیں اس چیز کا ضرور دھیان رکھا کریں اس میں دو ویرائٹی آتی ہیں ایک ہوتا جو دیسی والا اس میں اس کی استق دھیان دیجئے گا وہ نیچے کو ہی فلاور ہوں گے بہت اتنے اوٹھے اور نہیں ہوں گے اس طرح سے جو ہوں گے دیسی والے اور چھوٹے فول ہوں گے اس میں اور جو یہ ہوتے ہیں دوسری والی ویرائٹی کلکتہ والی جو ہوتی ہے جو جرویرا بیسکلی جو آپ کے بکے میں جو دیکھنے کو ملیں گے یہ والی ویرائٹی جو ہوتی ہے یہ والی اچھی ہوتی ہے اس میں فلاور آتے رہتے ہیں اور یہ پلانٹ بھی جلدی خراب نہیں ہوتے میں نے دیکھا میرا پہلے پلانٹ تھا وہ کافی ٹائم تک چلا تھا پھر وہ میری لاپروائی سے وہ خراب ہو گیا تھا وہ کیوں خراب ہوا تو میں آپ کو ابھی بتاؤں گے تو آپ اس کو دیکھ کے لائے کریں یہ بڑے بڑے اس کے پتے ہوتے ہیں دیکھ اس طرح سے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور جس کو فلاور ہوگا اس کی اسٹک نہ کافی اٹھی ہوئی ہوگی اس طرح سے اس کے بعد فلاور ہوگا تو یہ جلدی خراب نہیں ہوتے اور یہ آپ کے پاس ہمیشہ رہیں گے اگر آپ ان کو دھیان دوگے تو جو دیسی والے ہوتے ہیں انہیں جرہ سے چھوٹی سٹک نکلتی ہے اور یہیں پر فلاور آتا اور چھوٹا فلاور آئے گا وہ خراب ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا وہ سیجنل ہوتے ہیں کیونکہ اس میں دو ویرائٹی آتی ہیں ایک سیجنل آتی ہے ایک پرمنینٹ ہوتی ہے تو یہ پرمنینٹ والی ہے کہ اگر آپ ان کا دھیان رکھو گے تو یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے اور ایسی ہی فلاور کرتے رہیں گے تو جب بھی لاتے ہیں آپ دیکھ کے لائیں لیکن یہ تھوڑا مہنگے ملتے ہیں ڈھائی سو، تین سو، ساڑھے تین سو تک مل جاتا ہے اور جو دیسی والا ہوتا ہے وہ ڈیڑھ سو دو سو کی بھی اس میں مل جاتا ہے وہ سستہ بھی ملتا ہے تو اگر آپ لگانا چاہتے ہو کہ ٹھیک ہے سیجنل آپ اس طرح سے مینٹلی پرپیار ہو کہ ہاں ٹھیک ہے خراب بھی ہوگے تو کوئی بات نہیں ہے تو آپ دیسی والا لائیں اور بہت سارے لگا سکتے ہو ڈیڑھ سو دو سو کی بھی اس میں مل جاتے ہیں تو ان کا فلاور بس تھوڑا چھوٹا ہوگا اس چیز کا بھی دھیان رکھئے گا تو اب آپ کو اس سمیں نرسری میں مل جائیں گے جرویرہ کے پودھیں آپ کو بہت ایجلی مل جاتے ہیں ویسے اس ٹائم آتے ہیں پھر فروری میں بھی آتے ہیں آتے رہتے ہیں لیکن اس میں کافی آتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو ضرویرہ کے پلانٹ آپ کو اس سمیں مل جائیں گے ہیلڈی پلانٹ مل جائیں گے ویرائیٹی بھی کافی مل جائے گی اس سمیں آپ نرسری سے لانا چاہتے ہو تو لیائیے چاہے آپ دیسی والا لائیں دونوں میں سے کوئی بھی اپلا سکتے ہو اور دونوں لگا لیجیے تو اب مٹی اس کی کیسے ہونے چاہیے مٹی اس کی ویلڈرین ہونے چاہیے لیکن تھوڑا چا اس کو مویسٹر پسند ہوتا ہے تو آپ اس کے لئے 40% مٹی لے لیں 30% اس میں کمپوسٹ ملا لیں برمی کمپوسٹ یا کاؤڈنگ کچھ بھی ملائیں لیکن کاؤڈنگ ملائیں گوبر کی خاد جس کو کہتے ہیں گوبر کی خاد ملائیں تو پرانی ہونی چاہیے سڑی ہوئی ہونی چاہیے اور 20% اس میں سینڈ ملا لیں ریور سینڈ جو ہوتی کنسٹرکشن سائٹ میں مل جاتی ہے سینڈ ریت جو ہوتی ہے لال والی ریت ہوتی ہے وہ ملا لیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ رائیز ہسک ملا لیں جیادہ بیٹر ریتا میں کہوں گی اور تھوڑی سی نیم کھلی ملا لیں تھوڑی سی فنگی سائٹ ڈال لیں اس طرح سے اس کو مٹی چاہیے ویلڈرین مٹی ہو پورس مٹی ہو اس کی مٹی ایسی نہیں ہونے چاہیے تھس نہیں ہونے چاہیے اگر تھس ہوگی تو یہ خراب ہو جائے گا کیونکہ زیادہ تار آپ دیکھو کہ آتی ہے تو ریڈ مٹی چکنی مٹی میں آتا ہے لگا ہوا تو اس کو جلدی سے ٹریپورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اتروائی جو خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ملکہ مٹی ایسی بنا ہے ویلڈرین بھی ہو بلکل نیچے کو جھگ گیا تھا اس طرح سے جھگ جاتا ہے تو اس طرح سے مٹی بنا ہے لیکن تھوڑا سا موسٹر بھی بنا رہا ہے تو اس طرح سے آپ مٹی بنا دیجئے پورٹ کی بات کروں تو بہت بڑے پورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ آٹھ ہنچ کی پورٹ میں لگائیے دس ہنچ کی پورٹ میں لگائیے اچھا رہتا ہے دس ہنچ کا پورٹ اس کے لئے پرفیکٹ ہے اگر چھوٹا پودہ ہے آپ کا تو آٹھ ہنچ کی پورٹ میں لگا دیجئے مٹی کے پورٹ میں لگائیں گے جیادہ بیٹر رہے گا میں نے جو مٹی کے پلانٹر میں لگایا ہوا تھا میرا وہ خراب نہیں ہوا تھا بہت اچھی طرح سے گروہ کر رہا ہے جو میں نے پلاسٹک میں لگائے تھے یا سیرمک میں لگائے تھے پلاسٹک میں تو پھر بھی اچھا رہتا ٹھیک رہتا ہے سیرمک میں مٹی گیل ہی رہتی اس میں سوک نہیں پاتی ایئر سرکولیشن نہیں ہو پاتا تو پھر دھیرے دھیرے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کوشش کریئے گا مٹی کے پورٹ میں لگائیں مٹی کا نہیں کوئی بات نہیں ہے پلاسٹک کا پورٹ لے لیں لیکن بہت بڑا نہ لیں تو اس طرح سے آپ لگا سکتے ہو جمین میں لگانا تو جمین میں بھی لگ جاتا ہے لگانے کا طریقہ کیا ہے اس کا آپ دیکھتے مٹی بنا لیجئے اس کا جو کراؤن ایریا ہوتا نہیں یہ والا دیکھئے آپ یہ جو کراؤن ایریہ ہوتا اس کو اوپر رکھنا ہے اور باقی نیچے مٹی آپ کو مٹی کور نہیں کرنا ہے اس کے نیچے تک رکھئے گا کم رکھئے گا مٹی تو صحیح رہتا ہے تو نیچے رہے جو اس کا ایسے اٹھا ہوتا ہے جہاں سے پتیاں آرہی ہیں نہیں لیف آرہی ہیں اس کو اوپر اٹھا کر رکھنا ہے اس کی نیچے تک مٹی بھڑنے ہیں بس اس کو نہیں دوانے آپ کی لیف نہیں دبنی چاہئے جب آپ بھی لگاتے ہو لیف دویں گی تو گلہ شروع ہو جائے گا اس چیز کا دھیان رکھئے اب اسے میں دیکھیں کتنا ہیل دی ہو رہا بڑی بڑی لیف آ رہے ہیں اس کی دیکھ سکتے ہو اس طرح سے لیف اس کی لیف ہی کافی اچھی لگ رہی ہیں دیکھنے میں اب یہ دو کھلے ہوئے تھے دیکھیں یہ بھی مرجھا گیا ہے کافی ٹائم تک رہتے ہیں ایسے فلاور اور آپ اس کو کٹ یہاں سے کٹ کر سکتے ہو پھر آپ پانی میں ڈال کے اپنے اندر ڈرائنگ روم میں بھی رکھ سکتے ہو ڈیکوریشن کے لیے تو اس کی لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کی لمبی سٹک ہوتی نا دیکھیں اس طرح سے سٹک جاتی ہے پھر اس کی اوپر ہی فلاور آتا ہے ابھی دیکھیں اس میں اورو بی سوٹس آتی رہتے ہیں دیکھیں آرہی یہ برڈ آ رہی ہیں دیکھیں یہ برڈ آئی ہوئی ہے ایسے پھر دھیرے سے اوپ جائے گی اور پھر اس میں فلاور آئے گا تو لگائیں تو اس طرح سے لگائیں اور لگانے کے بعد ایک دو دن ایسے ایریا میں رکھیں بہت تیز دھوپ میں نہ رکھیں ہلکا سچھایا میں رکھیں جہاں پر تھوڑا برائٹ لائٹ آتی ہو صبح کی تھوڑا سا دھوپ آتی ہو کافی ہے اسی سے میں دھوپ کی بات کرتی ہوں دھوپ کی بات کروں تو اس کو بہت زیادہ دھوپ نہیں چاہیے ہوتی ہے دھوپ دھوپ کافی ہوتی ہے یہ صبح کی دو deu گھنٹے کے دھوپ کافی ہے ایس کے لئے ہوتی ہے تو اگر آپ کام دھوپ آتی ہے 2-3 گھنٹے بھی آپ کے ہاتھ دھوپ آتی ہے تو اس کو بہت بہت اچھا ہے صبح کی تہلپ آتی ہے ہمینabsل hips име username اگر آپ ایک دو گھنٹے کی بھی دھوپ دے دو گے اس کے لئے تو کافی اچھا ہے بس چھایا میں ویسے نہ رکھیں کہ دھوپ نہیں ہے پھر بھی رکھ رہے تو فلاورنگ نہیں ہوگی اس چیز کا دھیان رکھئے گا اور ایک چیز اور میں نے اس میں دیکھی ہے اس کو بار بار ادھر ادھر شفٹ کرنا پسند نہیں ہے جس جگہ رکھا یہ ادھر رکھا رہے تو خوش رہتا کیونک میرا پلانٹ پہلے والا ایسے ہی خراب ہوا تھا میں بار بار اس کو اندر باہر اندر باہر کر دی تھی اور اس کی میں نے جگہ چینج کر دی جگہ چینج کی تو ایک بار جیسے ہی وہ خراب ہونے شروع ہوا پھر وہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا پھر دھیرے دھیر اس کی پتیاں کمانا شروع ہو گئی اس کی گروتھ رک گئی دھیرے دھیرے پھر وہ گلنا یہاں سے گلنا شروع ہو جاتا ہے تو کوشش کریں جہاں رکھیں صبح کی دھوپ آری ہو تھوڑی ایک گھنٹے کی دو گھنٹے کی وہیں رہنے دیں اگر جس جگہ پلانٹ سیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ وہیں پہ خوش ہو جاتا ہے وہیں پہ رہنا پسند کرتا ہے بار بار ہی دھر دھر کریں گے تو پھر وہ ڈشٹر ہونے لگتے ہیں شوق میں سے لے جاتے ہیں اس چیز کا ضرور دھیان رکھا کریں تو ایک دو گھنٹے کی دھوپ دیں اور پانی کا پانی دیکھ کر دیں تھوڑا سا اس کو مانسٹر پسند ہے لیکن بہت زیادہ گیلا نہ رہے چپچپا نہ رہے لیکن تھوڑا سا بلکل ڈرائے بھی مت ہونے دیجے گا لیکن ہلکا سا مانسٹر اس کو پسند رہتا ہے تو پانی دیکھ کر دیں اگر ڈیلی جرور پڑھ رہی تو ڈیلی دیں ایک دن چھوڑ کے جرور پڑھ رہی تو ایک دن چھوڑ کے دیں اس چیز کا دھیان رکھیں اور کوئی پتی خراب ہے تو نیچے سے جو ہوتی ہے جیسے ایکسٹر پتیاں ہو رہی ہیں اگر لگتا کوئی خراب ہو رہی تو ہٹا آتے رہیں تو جو پتی پیلی ہیں ان کو ہٹا دیا کریں اس طرح سے دھیرے سے ہاں سے ہی توڑ دیتی ہوں میں تو تو جب نیچے یہ صفائی رہتی ہے نا تو اس میں یہ صحیح رہتا ہے میں نے دیکھا پلانٹ اس کی یہ صفائی کرتے رہا کریں جو پیلی پتی وغیرہ ہے نا اس کو ہٹا آتے رہیں تو جب پتیاں کم ہوں گی تو فلاور زیادہ آتے ہیں جیسے پتیاں آپ خراب ہٹاؤ گی ان میں فلاوری آنا شروع ہو جاتی ہے بڑھ آنا شروع ہو جاتی ہے ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے بڑھ آنے کے لیے دیکھئے آرہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی آریس میں بھی آرہی تو ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے پھر طاقت بھی پوری اس میں لگاتا ہے پلانٹ فلاور میں تو اس طرح سے لیپ وغیرہ ہٹا رہا کریں کمپوسٹ کی بات کروں تو جیسے فلاورنگ ہو رہی ہے ہر مہینے آپ تھوڑا سا برمی کمپوسٹ ڈال دیا کریں اگر جیسے چھوٹا پودھا ہے یا آپ کا چھوٹا جیسے آپ کا چھوٹا یہ پلانٹ ہے یا چھوٹا پوٹ ہے تو اس کے لیے آدھی مٹھی یا دو تین چمچ کافی ہوتا ہے آپ اس کو ڈال دیجئے گھڑائی کر کے بہت اچھے نیچے نیچے سائیڈوں میں ڈال دیا کریں تو بہت اچھی فلاورنگ کرتا رہتا ہے بہت زیادہ نہیں کی پندر پندر دن میں میں تو نہیں دیتی ہوں مہینے میں ایک بار دیتی ہوں اسے فلاورنگ بہت اچھی ہوتی ہے آپ برمی کمپوز ڈال سکتے ہو نیم کھلی ڈال سکتے ہو ایک چمچ آپ اس میں انین پوڑڑ ڈال سکتے ہیں انین کل جو چھلکہ پانی ڈال سکتے ہو Liquid fertilizer ڈال سکتے ہو تو جو بھی ڈالیں ایک بار میں ایک ہی فرٹیلاجر دیا کریں ہر بار اینے کیوبی دے رہے ہو سارے دے رہےے ایسا نہیں ہوتا ایک بار میں میں کوئی بھی دیں ڈال سکتے ہو چار پانچ دانے سائیڈ میں ڈال دیجئے اس سے بھی اس میں فلاوری ہوتی رہتی ہے ڈال سکتے ہو تھوڑا سا پانی میں ملا کے ایک لیٹر میں آدھا چمچ ڈال دیتی ہوں میں تو تھوڑا تھوڑا سا بھی پودھوں میں ڈال دیتی ہوں ایسا کر دیتی ہوں تو آپ ان پی کے بھی ڈال سکتے ہو اور پیسٹ اٹک کی بات کروں تو اس میں ابھی تو ایسے نہیں لگتی اس کی پیلی پتیاں پڑھنے لگتی ہیں اور کبھی کبھی اس میں جیسے پتیاں جھڑنے بھی لگتی ہیں بہت کم لیکن اس میں تو گروت کا ٹائم ہے اور وائٹ والا کی ڈار لگنے لگتا کبھی کبھی تو آپ نیم وائل کا سپری کر دیں جو نیم کا تیل آتا ہے ایک لٹر پانی میں ڈال دیجئے اور اس کو اسپری کر دیجئے اس کی پتیوں کو آگے پیچھے پڑھیا سے کلین کر دیجئے گا تو ساف ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کڑے نہیں لگتے ہیں یا کوئی آپ کڑوں کی دوائی یوز کرتے ہو نرسری میں مل جاتی ہیں اور نیم وائل یوز نہیں کرتے ہو تو آپ کڑوں کی دوائی نرسری والے سے بولوگے تو دے دیتے ہیں ایک شیشی میں آتا ہے تو اس کا بھی یہی رہتا ہے آدھا ڈھکن ڈالی ایک لٹر پانی میں اور اس کو دھیرے دھیرے سپری کر کے کیڑوں کے اوپر ڈال دیجئے تو مر جاتے ہیں اور پانی ڈالیں تو اسے پھول کے لئے ہیں ان کے اوپر نہ ڈالیں ادروائز پھول خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے خراب ہو جاتے ہیں دیکھیں اس کی سندھر دیکھئے نا ڈیجائن کلر کتنا بائیبرینٹ کلر ہے ایک دم اور یہ دیکھئے کتنا سندھر لگ رہا بلکہ دیکھنے میں لگتا ہے بس دیکھتے ہی رہو بہت پیار پیارے اس میں کلر آراتے ہیں پروپوکیشن کی بات کروں تو یہ روٹ ڈیویجن ہو جاتے ہیں بہت ایزلی ہو جاتے ہیں ویسے اس میں سیڈز بھی بنتے ہیں بہت سیڈز مسکل سے گروہ ہوتے ہیں اس کے آپ مارکیٹ سے لاسکتے ہیں سیڈ اچھی کوالٹی کوئی ہوگا تو اس سے بھی گروہ ہو جاتے ہیں لیکن پروپوکیشن کا سب سے ایزی طریقہ ہوتا ہے جسے اب یہ بڑھ جاتا ہے تو یہ بھر جاتا ہے دیرے دیرے بہت سارے ایک سے کئی بن جاتے ہیں تو جب آپ ریپورٹ کروگے تو روٹ ڈیویجن کر سکتے ہو تو روٹ سے الگ ہو جاتے تو اس سے کئی پلانٹ بن جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ پروپوکیشن کر سکتے ہو جب کئی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بڑھاتے جیسے اب یہ ایک تھا یہ اس کے بغل میں ہی دوسرا بھی آ گیا دیکھیں یہ والا بن رہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو جب میں اس کا ریپورٹ کروں گی تو میرے دو پلانٹ بن جائیں گے تو یہ روڈ ڈیویجن ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ پروپوگیٹ کر سکتے ہیں اور ایک سے کئی پلانٹ آپ کے بن جائیں گے گرمی کے ٹائم پر دھیان رکھیں بہت تیز گرمی میں نہ رکھیں تھوڑا سے ایسے بتایا میں تو رکھتی ہوں سیڈی ایریا میں تھوڑا رکھتی ہوں جہاں صبح کی آدھا گھنٹا کے دھوپ آئے تو یہ اچھے چلتے رہتے ہیں بہت تیز گ دھیان رکھیں گرمی میں موسٹر بنا کے رکھیں اور بہت ہلکی صبح کی دھوپ آدھا گھنٹا کی کافی ہوگی اس ٹائم گرمی میں جب بہت تیز گرمی ہوتی ہے تیز گرمی سے آپ کو دھوپ سے بچانا ہے ادھا روائی یہ پھر سوپنے لگتے ہیں تو اس طرح سے آپ دھیان رکھئے گا اور آپ لگائیے ذرویرہ بہت خوبصورت لگتا ہے جب پھول کھیلتے ہیں کافی ٹائم تک رہتے بھی ہیں فلاور دیکھنے میں بہت سنگر لگتے ہیں تو چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں تو بہت ایجلی گروہ ہو جاتے ہیں اور ہمیسہ رہے گا آپ کے پاس بس دھیان رکھئے گا لاتے ٹائم کونسا پرمنٹ ہے کونسا سیزنل ہے اس چیز کا ضرور دھیان رکھا کریں تو سیزنل آئیں گے تو بس سردی میں رہیں گے اس کے بعد نہیں رہیں گے سرے سے دھیان رکھیں ذرویرہ کا اور لگائیے اس کے فول کا آنند لیجئے اور بہت خوبصورت دیکھنے میں لگتے ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو ذرویرہ کے بارے میں ڈیو جی کے بارے میں آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اور کچھ ضروری انفرمیشن ملی ہوگی تو اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کلک کر جیسے کہ میں اور ویڈیو ڈالوں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو thank you for watching take care bye bye